آپ سبی کا حیر مقدم ہے کرائیم کنٹرل نیوز خبرنامہ پر آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم بہت تازترین خبروں کی جانب تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام سکولز کے لیے ہالیڈیز پڑھا دیے گئے جولائی سکسٹین سارے دی تک انٹیوی ریپورٹر زمین لابتہ ہے وہ کار کی ذریعے سفر کر رہے تھے لیکن جگتیل میں سیلاب کی وجہ سے وہ لابتہ ہو گئے وہ سید ریاس علی کے ساتھ تھے سیلاب سے ریاس بچتے ہوئے موجودہ آوام کے ساتھ زمین ریپورٹر کی تلاشی شروع کیے تلنگانہ ریاست کے ایک آدم ڈام کا وارٹر لیول بڑھ چکا ہے وارٹر لیول سیون ہنڈریڈ فیٹ پہنچ چکا ہے آوام کو الٹ رہنے کی ہدایے دی گئی بارش کے چلتے گوداوری ریور میں پانی کا لیول بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ڈینجر مارک تک پانی کا لیول بڑھ چکا ہے جس کی جلدے آس پاس کی ذلوں میں خوفناک سیلاب آنے کا اندیشہ ہے آنڈر پردیف چیف منسٹر وائیز جگن مہن ریڈی خاص اجلاس منقب کیے ہائیر اوفیشیلز منسٹرز کے ساتھ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام دسوک کلیکٹرز سے بات چیت کیے تمام حالتوں کا جائزہ لیے لگہ دار بارش کے چلتے تمام دسوک کلیکٹرز کو ہدایت دی گئی ہائی ایلرٹ پر رہنے کے لیے انہوں نے کہا ایک بھی موت بارش یا سیلاب سے نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ دو انڈی آر ایف ٹیم چار ایس ڈی آر ایف ٹیم تینات کیے گئے گوداواری ندی کے آس پاس علاقوں میں جہاں سیلاب آنے کا اندیشہ ہے سفاری پارک جو نہروزولوجیکل پارک ہائدرباد میں مخام ہے اسے بند کر دیا گیا آوام کے لیے بتایا جا رہا ہے میرالم منڈی سے بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے پارک میں سفاری پارک کے علاوہ پورا زو کھلا ہے اور آوام کے لیے زو کھولا جائے گا صبح ساڑھے آٹھ بجے سے شام چار بجے تک بتایا جا رہا ہے نہروزولوج میں سیلاب دکھا جا رہا ہے اور میرالم ٹینک سے خراب پانی زو میں داخل ہو رہا ہے ہر سال بارش کی وجہ سے زو خراب ہو جاتا ہے زو کے سٹاف میمبرز پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں خراب پانی تمام جانوروں کے پنجروں میں داخل ہو رہا ہے اور تالا خراب پانی سے بھر رہے ہیں ڈائریکٹر ہیلسٹری نباس راو میڈیا سے مقاتب کرتے ہوئے کہے تلنگانہ ریاست میں تھائیفرڈ کیسز میں اضافہ ہوتے چاہ رہا ہے انہوں نے کہا پانی پوری کی وجہ سے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا آئیے سندھے مزید تفصیلات ڈائریکٹر ہیلسٹری نباس راو کی سپانی تیز طوفانی بارش کی سبب آدل آباد زلا ہوا متاثر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو نوجوان بائک کو بچا رہے ہیں سیلاپ میں بہنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تلنگانہ چیف منسٹر کیج اندرشکر راو ہائی لیول اجلاس منقق کر رہے ہیں تلنگانہ ریاست میں لگاتار بارش کے پیش نظر بتائے جارہے تلنگانہ کے خریب آٹھ زلے تیز طوفانی بارش کی سبب ہوئے متاثر تلنگانہ چیف منسٹر کیج اندرشکر راو تمام ایمیل ایز اوفیشیلز منسٹرز کو ہدایت دیے بارش کے چلتے الٹ رہنے اور اپنے علاقوں کا خاص خیال کرنے اتپریدیس سے ہے خبر جہاں کونل گنچ پولیس ٹیشن حدود میں ہیش ٹریک بائی بائی موڈی کا بینر لگایا گیا بینر حکومت کے خلاف لگانے پر تمام پانچ افراد پر کیس درچ کرتے ہوئے بینر کو پولیس کے جانب سے نکالا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا ہائیڈربار نائرکوٹک انفورسمن ونگ ہیچ نیو اور ایسانگر پولیس نے مل کر ایک شاتے ڈرگ سپلائر کو گرفتار کیے اور چار ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا گیا ان کے خبزے سے کل چھتیس گرام ایم ایم ڈرگز اپ کیا گیا جس کی کل مالیاتی خیمت چار لاکھ روپے بتائی چاہ رہی ہیں گرفتار افراد کے نام جوسف ڈرگ سپلائر ملکان ڈرگ پیڈلر سامانت راو ڈرگ پیڈلر راگف ڈرگ پیڈلر اور اکھیل کمان ڈرگ پیڈلر ان تمام کو گرفتار کیا گیا اور عدالت کی تحویر میں بھیج دیا گیا آئی سندھے مزید تفصیلات پریس کانفرنس کے ذریعے راجیندنگر پولیس ٹیشن حدود اچانک تین جانوروں کی ہوئی موت تفصیلات کے مطابق پدما شریحلز بنلا گڑا صحیح خبر چاگر گندی پیٹ منڈل میں تین بھینس جانور کی ہوئی موت بتایا جارہا ہے شارٹ سرکٹ کے سبب ان تین بھینس جانوروں کی موت ہوئی ہیں جانوروں کے مالک کے یادیا یادف جو بنلا گڑا چاگر کے رہنے والے ہیں انہوں نے فوراً الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ اور لوکل پولیس کو اطلاع کیے مخام حادثہ پہنچ کر مرے ہوئے جانوروں کی لاش کو لے جایا گیا اور مخام کا چائزہ لیا گیا تلنگانہ کی کامہ ریڈی میں ایک افسوس ناپ واقعہ پیش آیا ایک ہی گھر کے چار لوگوں کی ہوئی موت برخی تال لگنے سے ماں باپ اور دو بچوں کا انتقال ہو گیا جن کا نام حامد 35 سالہ پروین 30 سالہ ادنا 4 سالہ ماہی 6 سالہ بتایا جا رہا ہے ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائیم کنٹرول نیوز ہیدرابان